موسیقی 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 شرع کتاب الایمان باب بتیس باب اتباع الجنازی من الایمانی اتباع پیچھے چلنا جنازوں کے ایمان میں سے ہے حدیث نمبر 44 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عن سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی ایماندار ہو کے ایماندار کا مطلب یعنی ایمان کی حالت میں ہو کر حصول سواب کی نیت سے کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ جائے اور نماز اور دفن سے فارغ ہونے تک اس کے ساتھ رہے تو وہ دو کی رات سواب لے کر واپس آتا ہے ہر کی رات وہ خود پہاڑ کے براپر ہے اور جو شخص جنازہ پڑھ کر دفن سے پہلے لوٹ آئے تو وہ ایک کی رات سواب لے کر لوٹتا ہے کتاب الایمان میں ایمان کے حوالے سے ایک تعارف اور ایک تبصرہ چاری ہے اگر ہم شروع ہی میں دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالی قرآن اور حدیث کے ذریعے ہم تک ایمان کا تعارف مختلف طریقوں سے پہنچاتے ہیں ایمان کا مطلب کیا ہے مان لینا اور یہ بات یہاں سے اس حدیث سے بھی واضح ہو رہی اور پشتی بھی تمام احادیث سے واضح ہوتی ہے کہ ایمان صرف دل کی حالت نہیں ہے اس باب کو چپٹر میں رکھا گیا یہ بتانے کیلئے کہ جنازوں کے پیچھے جانا اور مسلمانوں کے جنازوں میں خاضر ہونا ایمان کی ایک کیفیت کی نشانی ہے تو گویا ایمان کے لیے عمل اور عمل کی تصدیق لازم ہے دوسری بات جو واضح طور پر آیاں ہوتی ہے کہ عمل عمل کونسا قبول ہوتا ہے عمل کی قبولیت کی شرائط ایمان کا ہونا اس عمل کا قرآن و حدیث کے مطابق ہونا اور پھر کونسی نیت ہونا ثواب کی نیت عجر کی نیت جنت کے حصول کی نیت اور رب کی رازی کرنے کی نیت یا رب کی نراز کیسے بچنے کی نیت یہ سب مختلف حالتیں ہیں لیکن نیت کا ثواب اور عجر کی نیت سے ہونا یہ بھی عمل کی قبولیت کی شرائط یہ دونوں باتیں اس حدیث سے واضح طور پر سمجھ میں آتی ہیں اگلی بات اور اگلی حصول اور پیغام کہ مسلمان جنازہ کس کا پڑھے گا مسلمان ہی کا جنازہ پڑھنا ایک مسلمان کے لیے پسندیتہ بھی ہے اور پسندیتہ ہونے کے ساتھ جائز بھی ہے مسلمان مسلمان ہی کا جنازہ پڑھے گا اور جب وہ پڑھے گا تو اس کے لیے یہ عمل مستخب اور پسندیتہ اور مسنون بھی ہے حدیث میں بھی موقعہ ہے سنت سے بھی ثابت ہے مستخب اور پسندیتہ اور باعثِ عجر و ثواب بھی ہے پتفرق اور احادیث سے مسلمان کے مسلمان پر جو حق بتائے گئے ہیں ان میں سے بھی ایک حق مسلمان کے جنازے میں شامل ہونا ہے حدیث کے الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے مسلمان پر ایک جگہ ساتھ اور ایک جگہ پانچ حق بتائے گئے مسلمان کے مسلمان پر پانچ حق ہیں جب وہ سلام کرے تو اس کا جواب دے جب وہ اسے چھینک آئے تو اس کے جواب میں اسے دعا دے مسنون دعا کی جواب ہمارے پاس موجود ہے جب وہ بیمار ہو تو اس کی آیادت کرے جب وہ دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرے اور اس پیمانے میں یاد رکھئے گا کونسی دعوت کو قبول کیا جائے گا جو قرآن اور حدیث کی خدود اور احکامات کے طائرے کے اندر برپا کی جائے جب وہ دعوت دے تو اسے قبول کرے اور جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شامل ہو تو مسلمان کے جو مسلمان پر پانچ حق ہیں میں پھر دور آ رہی ہوں جب وہ سلام کرے تو اس کا جواب دے جب اسے چھینک آئے تو اسے دعا دے جب وہ بیمار ہو تو اس کی آیادت کرے جب وہ دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرے اور پانچوں حق جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شامل ہو یہ پانچ حقوق العباد ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حدیث کے ذریعے ہم تک پہنچاتے ہیں یاد رکھئے کہ حقوق العباد کے بارے میں ہمارا رب انتہائی خصاص ہے ہمیں واضح طور پر پتا جلتا ہے کہ اللہ قیامت کے دن اپنے حقوق کی کمی اور قدائی کو تو معاف فرما دے گا اللہمہ حاسب ناخصہ بے یزیرہ لیکن حقوق العباد کی کمی کو اللہ معاف نہیں فرمائے گا اللہ یہ کہ وہ شخص جس کا حقوق حق مارا گیا ہے وہ ہی معاف نہ کر دے اسی طرح ہمسائے کے ہمسائے پر جو حقوق بتائے گئے ہیں ان میں سے بھی جنازوں کے ساتھ جانا حقوق حمسائیگی میں سے بھی ایک لازم حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمسائے کا حمسائے پر حق کیا ہے فرمایا گیا جب جب وہ پریشان یا تکلیف میں ہو تو اسے حوصلہ دے جب وہ کرز مانگے تو اسے کرز دے جب وہ مشکل میں ہو تو اس کی مدد یا معاونت کر جب وہ بیمار ہو تو اس کی آیادت کر جب اسے خوشی ملے تو اس کی خوشی میں شامل ہو یعنی اس کو مبارک دے اور جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شامل ہو اس کی امارت کے مقابلے میں اپنی امارت زیادہ بلند نہ کر ایسا نہ ہو کہ اس کی ہوا اور روشنی رک جائے اپنے پکتے ہوئے گوشت کی ہنڈیا سے اسے تکلیف نہ دے اور اگر پھل لائے اگر پھل لائے تو یا تو اس کے گھر بیج ورنہ چھل کے باہر نہ پھینک ایسا نہ ہو کہ اس کے بچے کا دل غمزتہ ہو جائے تو لہٰذا یہ ہمسائیوں کے جو ہمسائیوں پر حقوق ہیں ان میں بھی ایک حق کیا ہے مسلمانوں کے مسلمانوں پر حق اور ہمسائیوں کے ہمسائیوں پر حقوق میں سے ایک حق کیا ہے کہ مسلمان جب فوت ہوتا ہے تو اس کے گرد و پیش والے اکارب رشتدار قرابدار اس کے جنازے میں شامل ہوتے ہیں اور یہ شامل ہونے والوں کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے حدیث کی تاقید صرف شامل ہونے کا عجر نہیں بتایا گیا جنازوں میں تازیت کے لیے جانے اور شامل ہونے کے عجر کے ساتھ ساتھ آدام بھی سکھائے گئے ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ اس میت کی تازیت کے لیے یا اس کے جنازے میں شامل ہونے کے لیے آتے ہیں اور اس کی نیکیوں کا تذکرہ کرتے ہیں یاد رکھئے کہ میت کے گناہوں اور اس کی برائیوں یا اس کے عیبوں کا تذکرہ کرنا شدید ناپسند ہے جہاں زندہ لوگوں کے گناہوں ان کے عیبوں کے تذکرے کو اچھاننا ناپسند ہے وہیں کسی فوت شدہ شخص کے عیب جوئی کرنے کی ایک زندہ شخص سے بھی زیادہ کراہت شریعت میں موجود ہے اس کو شدید ناپسند کیا گیا اور وجہ یہ ہے کہ حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے اور لوگ اس کا تذکرہ کرتے ہیں تو ان تذکرہ کرنے والوں کی گواہیاں فرشتے لکھ لیتے ہیں لہٰذا آنے والوں کو سختی سے یہ تاقید کی گئی کہ فوت ہونے والے شخص کے اگلے سفر کی آسانی کے لیے اس کی نیکیوں اس کی بھلائیوں اس کی خوبیوں اور اس کے خیر کے کاموں کا تذکرہ کیا جائے تاکہ اس وقت لکھنے والے فرشتے اس کی بھلائیوں کی گواہی لے کر حاضر ہونے والے بن جائیں کسی میت کے عیب اچھالنے کو شدید ناپسند کیا کیا اور ویسے بھی حدیث یاد رکھئے گا جو شخص کسی کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کی عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے اور اسی طرح حدیث کے الفاظ ہیں جو شخص کسی دوسرے کے عیبوں کے در پہ ہو جاتا ہے یعنی پیچھے پر جاتا ہے جو شخص کسی دوسرے کے عیبوں کے پیچھے پر جاتا ہے تو اللہ اس کے عیبوں کے در پہ ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اس کو اس کے گھر میں بھی رسوہ کر دیتا اللہ ہم لا تجعلنا منہم اللہ ہمیں ان بدبختوں میں سنا بنانا اللہ یہ قرید یہ ٹو یہ عیب جوئی ان فتنوں سے اللہ کراخت محسوس کر کے ان سے بچنے والا ان سے اجتناب کرنے والا خوش نصیب بنا دینا تو لہٰذا یہ آداب اور یہ اس کا عجر ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے کہ جنازے اور میت کا جنازہ جب اٹھایا جاتا ہے تو اس کے پیچھے چلنا عدب اور صلیقہ ہے یہ احترام کا ماملہ ہے بزرگوں اور والدین کے لیے بھی اسی طرح کا ملتا جلتا ماملہ پسندیدہ ہے لیکن جنازے کے بھی آگے نہیں پیچھے چلنے کا تصیر کا یہاں سے پتہ چلے کیونکہ آپ دیکھیں کہ سواب کس کے ہیں مسلمان جنازے کے پیچھے جائے گویا دوسری بات پھر اکلاسو دیکھ لیجئے کہ جنازے کے پیچھے چلنا اصل طریقہ سنت اور حدیث سے ثابت ہے چلنا پیچھے ہے اپنے عدب اور احترام کے لیے اور چلتے وقت کیا کرنا ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ چلتے وقت ایک تو اس میت کے لیے جو اپنے سفر عدم اور اتنے عبدی سفر پر روانہ ہوا جو جس کی ہر آنے والی منزل اس کی پچھلی منزل سے زیادہ مشکل ہے اس کے لیے بخشش اور آسانی اور دعا رحمت اور مغفرت کرنا اور اپنے لیے فکر آخرت کی یاد دہانی تربیت اور تسکیہ کرنا اب یہاں پر حدیث کے اگلے حصے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ پیچھے جائے گا اور اس کے نماز پڑھے گا اور پھر دفن سے فارغ ہونے تک رہے گا تو اس کے لیے دو کرات ہیں اور اگر صرف نماز پڑھ کے واپس آ جائے گا تو اس کے لیے ایک کرات ہیں ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیث کے ذریعے بات بیان کر رہے ہوتے تھے تو سمجھا رہے ہوتے تھے تو آپ تشبیحات سے بات بتاتے ہیں یہ بہت جگہ بہت جگہ حدیث میں آپ تشبیح مثال اور سملی کے ذریعے بات کرنے کا انداز حدیث میں نظر آتا ہے میں نے کل بھی یہ بات کی تھی کہ تشبیح سملی اور اگزامپل سے بات کرنا یہ ٹیچنگ تعلیم اور ایڈوکیشن کا ایک بہت افیکٹیو ڈول ہے ہمیں بھی اس کو اپنی تعلیم اور تدریس میں شامل کرنا لازم ہے ڈے ٹو ڈے معمولات زندگی میں سے مثالیں لینا اور اپنی روز مرہ زندگی کی تشبیحات کے ساتھ بات سمجھانا یاد رکھئے گا اس کے بہت سے فوائد ہیں ایک تو بات زیادہ آسانی سے سمجھ آ جاتی دوسرے وہ ذہن نشین ہو جاتی اور تیسرے اس کو یاد رکھنا آسان ہو جاتا ہے ہم اپنی نومل ڈے ٹو ڈے لائف کی مثالوں میں سے جب مثال دے کر بات سمجھاتے ہیں تو فوائد کیا ہے ایک تو وہ بات جلدی سمجھ آتی ہے ذہن نشین ہو جاتی ہے اور تیسرا اس کو یاد رکھنا آسان ہوتا ہے اور یہ تو مقصد ہوتا ہے ہماری تعلیم کا کہ بات سمجھ آئے ذہن نشین ہو جائے اور اس کے بعد یاد رہے اب انہیں آپ دیکھیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ تشبیحات دیتے ہیں تو بس وقت یہ تشبیحات یہ استعارے کچھ کنفیوزنگ اور ذرا مبہم اور ذرا دفکلٹ ہوتے ہیں سمجھنے تو آپ ان تشبیحات کو مزید بیان کر دیتے تھے یہاں پر قیرات کے الفاظ اور پر قیرات کی وضاحت کر دی کہ قیرات کتنا ہیں اوہد بہاڑ جتنا بڑھا کوئی آپ لگتار حدیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم کے انداز میں دیکھیں گے کہ آپ کی تعلیم یعلمہم الكتاب والحکمہ کا طریقہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بڑی سادہ عام فہم سیدھی سادھی کلیر کٹ سیمپل سی دو ٹوک بات اور اگر کہیں بات کرنے کے انداز میں آپ کو لگتا کہ بات ذرا مشکل ہے سمجھ نہیں آ رہی تو ایک تو سنت کا طریقہ آپ ایک نہیں دو نہیں تین دفعہ اس بات کو دہراتے تھے اور دوسری بات اگر آپ کو لگتا تھا کہ وہ بات مشکل ہے سمجھ نہیں آ پائی تو پھر کیا ہے آپ اس کو اس سے زیادہ آسان الفاظ میں کھول کے سمجھا کے بیان کر دیتے تھے گویا قرآن اور خدیث کی تعلیم اور دوسری بھی ساری تعلیم میں مقصد سمجھانا ہے پڑھانا سمجھانا ذہن نشین کرانا ہے اپنے فہم اپنے علم کا روب یا دھاک جمانا کبھی بھی ایک مولم کا مقصد نہیں ہے دعوت میں یاد رکھئے گا جب آپ درست دیں گے جب آپ دعوت دیں گے تو آپ نے اپنے دروس اور اپنی محفلوں کا مقصد یہ نہیں مرکنا کبھی بھی یہ نہیں رکنا کہ لوگوں کے دلوں اور ذہنوں کو اپنی علم سے مروب کرنا ہے لمبی لمبی لفاظی کر کے مشکل مشکل الفاظ استعمال کر کے اور گھمبیر سی ٹرمنالوجی استعمال کر کے لوگوں کو اپنے علم یا اپنی لفاظی یا اپنی فساحت بیان سے مروب کرنا یا امپریس کرنا یہ دین کی دعوت اور دین کے دائی کا طریقہ نہیں ہے یہ متقبر دائیوں کا طریقہ تو ہو سکتا ہے لیکن پرخلوس اور مخلص دائیوں کا طریقہ یہ ہے کہ ایسے انداز ایسے لہجے ایسے طریقے سے بات ادا کی جائے کہ سمجھ بھی آ جائے اور دل میں بھی اتر جائے اور دل میں کونسی بات اترتی ہے یاد رکھئے گا ہمیشہ دل میں وہ بات اترتی ہے جو نکلی دل سے ہو جب تک دعوت دینے والا شخص اپنے دل کی اتھا گہرائیوں اور خلوص سے دعوت نہیں دیتا وہ تاثیر نہیں رکھتی وہ کہا گیا نا دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے یہی ہے وہ طاقت پرواز اس گفتگو اور کلام کے سلسلے میں جو دل کی گہرائیوں میں خلوص اور خیرخواہی سے نکلتی اللہ خلوص کے ساتھ اخلاص کے ساتھ ایسار کے ساتھ اور بہت شدید محبت اور تڑپ کے ساتھ دعوت دینے والا مخلص دائی بناتے تو لہٰذا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا ایک اسلوب جو ہے وہ ہمیں یہاں سے نظر آتے اور پھر سب سے بڑھ کے بات نظر آتی ہے کہ جتنی نیکی بڑھ کے کریں گے جتنا عمل زیادہ ہوگا جتنی محنت زیادہ ہوگی جتنی کوشش جتنا ایفرٹ زیادہ ہوگا جتنا وقت زیادہ لگے جتنا وقت جتنی صلاحیت جتنی محنت جتنی کاوش کوشش زیادہ ہوگی اتنا اجر بڑھ جائے گا اس لیے تو قرآن کیا سکھاتا ہے فستا بکل خیرات نیکیوں میں دوڑ لگاتو اور یہ فستا بکل خیرات کا صرف اللہ سبحانہ تعالی حکم نہیں دیتے اس کی طرف قائل نہیں کرتے فستا بکل خیرات کے طریقے بھی سکھا دیتے ہیں اس کے مختلف زمرے اجر کے بھی بتا دیتے ہیں کوئی شخص اگر جنازے کے ساتھ جائے گا اور پھر اس کی نماز تک رہے گا تو ایک قرآن کا ثواب پائیں اگر نماز کے بعد دفن تک رہے گا تو دو قرآن یعنی دو اخت پہاڑ جتنا عجر پائے گا کیوں؟ کیونکہ ظاہر ہے اس کا عمل زیادہ تھا اس نے زیادہ وقت لگایا اس نے زیادہ محنت زیادہ قربانی زیادہ اخلاص زیادہ ایسار دیا اور دوسرے بات دوسرے مسلمان مومن بھائی جو اس کے ورسان ہیں جو پسمانتکان ہیں ان کی زیادہ غم گساری کی ان کی زیادہ دل جوئی کی ان کی لئے زیادہ دیر ہونستے کا معاملہ اس نے اختیار کیا کیونکہ آپ دیکھیں نماز جنازہ بھی بہت ہی ایک دکھ کسی کیفیت ہوتی ہے لیکن اپنے رشتہ دار اور اپنے عزیز کو اس قبر کی مٹی کے حوالے کرنا بہت زیادہ ایک غم کی حالت ہے تو جو شخص اس غم کی کیفیت میں بھی ان کے ساتھ رہا ان کی غم گساری کرتا رہا ظاہر ہے دین کیا ہے خیرخواہی کا نام ہے تو جس نے جتنی خیرخواہی کی وہ اتنا عجر سمیٹے گا اور پھر ایک اور بات یہ بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد دفن سے پہلے بھی لوٹا جا سکتا ہے البتہ دفن تک رکنا زیادہ پسندیتا اور مستحب اور زیادہ بائیسے عجر و سواب ضرور ہے حدیث نمبر 45 حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عن سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا کون کس کو گالی دے یعنی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو گالی دینا کسی نون مسلم کے مسلمان کو گالی دینے کی بات نہیں ہے یہ between two مسلم people ریلیشنشپس بتائی جاری مسلمان کو گالی دینا بسک ہے اور اس سے لڑنا وَقِطَالُهُ اور اس سے لڑنا کیا ہے کفرن کفر ہے گویا کچھ عمل کچھ ایکٹیوٹیز ایسی ہیں جو ایمان کو گھٹانے اور کچھ عمل ایسے ہیں جو ایمان کو خارج کرنے یعنی کفر کا ذریعہ بن جاتے ہیں یاد رکھئے گا یہ جو کہا جا رہے ہیں کہ کسی مومن سے لڑنا کفر ہے یہ حقیقی کفر نہیں مانوی کفر کی بات ہو رہی ہے یہ حقیقی کفر نہیں ہے مانوی کفر کی بات ہو رہی ہے میں پھر دور آ رہی ہو کچھ عمل اسلام میں داخل ہونے کے بعد ایمان کو دل میں لانے کے بعد کچھ عمل اس ایمان کی کمی اور اس ایمان کو فسق میں بدلنے کا ذریعہ بنتے ہیں اور کچھ عمل اس ایمان کو خارج کرنے اور کفر کو داخل کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں اور میں پھر دور آ رہی ہوں مسلمان کا مسلمان سے کتال پر جو کفر کا تذکرہ کیا جا رہا ہے یہ حقیقی کفر نہیں ہے لغوی مانو میں کفر کے شکل میں استعمال کیا گیا ہے گویا یہ بھی یاد رکھئے کہ اللہ سبحانہ تعالی نے یہاں پر یہاں پر ہمیں مسلمانوں کے ساتھ رویوں کے حوالے سے کچھ آگہی کی اگر ہم باب میں باب کا ترجمہ پڑھنا پھول گئی باب ہے باب نمبر تھرٹیس تھرٹی تری مومن کو ڈرنا چاہیے مبادہ اس کے عمل بے خبری میں زائع ہو جائے اور پھر یہ زائع ہونے کے حوالے سے آگے حدیث میں بتا دیا گیا کہ کون سے عمل عمال کو زائع کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں کوئی باب کو اور باب کا ترجمہ پڑھنے کے بعد جو بات واضح طور پر سمجھ آ رہی ہے کہ کچھ عمل دوسرے عمال کو زائع کرنے کا ذریعہ بھی بنتے ہیں پیچھے ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ نیک عمل کچھ پسندیدہ عمل کچھ نیکیاں کچھ باقیات تو سوالحات ایسی ہیں کہ جب ایک شخص ایمان کی حالت میں وہ نیکیاں کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ان الحسنہ تے یوسح ابن سیاد وہ کچھ نیکیاں ایسی اللہ کی محبوب عمل ہیں کہ وہ گناہوں کو بھی لے جاتا صرف اس نیکی کا عجر نہیں ملتا بلکہ وہ کچھ گناہوں کی بکشش بلکہ کچھ نیکیاں تو ایسی ہیں جو سارے گناہوں کی بکشش کا ذریعہ بنتی ہیں اور میں نے آپ کو فہرستی تھی تو اس باب سے یہ پتا چلتا ہے کہ کچھ عمل ایسے ہیں اللہ کے ہاں اتنے ناپسند ہیں اللہ کو اتنے اتنے زیادہ اللہ نے ان سے منع کیا کہ وہ کرنے والا صرف گناہ نہیں کماتا اپنے دوسرے عمال کی بربادی اور زیاء کا معاملہ بھی وہ کرنے والا بن جاتا ہے گویا پہلی بات کیا سمجھ آ رہی ہے عمال کی صرف قبولیت کی کوشش خواہش اور دعا ہی نہیں عمال کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے ابھی تک اس ان قرآن میں بھی حدیث میں بھی اب تک ہماری کیا بات ہوئی کہ عمال صرف کرنے نہیں ہے عمال کی قبولیت کی فکر بھی کرنی ہے اس کی کوشش بھی کرنی ہے اور کل ہم نے قرآن کے لیسن میں سیکھا ربنا تقبل منہ کہ عمال کی قبولیت کی دعا بھی کرنی ہے عمال کی قبولیت کی کوشش اور فکر کیا ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ عمل اس پیمانے پر پورا اترتا ہے جو عمل متقبلہ ہے عمل کونسا ہے وہ عمل ایمان کی حالت میں ہوگا قرآن اور حدیث کے پیمانے کے مطابق ہوگا یعنی دائرہ اسلام کے دائرے کے مطابق ہوگا اور اس عمل میں خلوص اور نیت ہوگی یہ کوشش کرنی ہے کہ عمل جو کیا جا رہا ہے اس میں یہ تینوں معاملات اور حالتیں موجود ہوں تاکہ عمل قبول ہو جائے یہ عمل کی قبولیت کی کوشش اس کی فکر اور اس کی کاوش ہے عمل کے بعد اگلا مرحلہ اس کی قبولیت کی دعا اور پھر وہ دعا یہ بھی عمل کی قبولیت ہی کے لئے دعا ہے کہ یہ جو میں نے عمل کیا ہے اس پہمانے پر کیا ہے اس کو قبول بھی کر اور قبول کر کے کیا کر اس کا سب سے زیادہ عجر جو ہے وہ مجھے دے یہ بات تو ہم بار بار ایمان کی حالت کی دوہر آ رہے ہیں پچھلی کوشش جس تھو میں لیکن آج یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ عمل کرنے کے بعد عمل کی نیکی کے ضائع ہو جانے سے بچنے کی فکر اور کوشش بھی کرنی ہے کیونکہ کچھ عملے سے ہیں جو کیا کرتے ہیں حبتت عمالہم باقی عمال کو ضائع کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں مثلا ہم نے وہ حدیث پڑھی آج ہی ہم اس کا ترجمہ کتاب علم میں پڑھ رہے تھے کہ صحابہ اکرام نے کہا کہ ہماری نماز کو دیر اڑی تھی ہم وضو کرنے لگے اور جلدی جلدی میں ہم کیا کرنے لگے پاؤں کو دھونے کی بجائے ہم مساہ کرنے لگے تو آپ نے کیا کہا وَيْلٌ لِلْآقَابِ مِنَ النَّارِ خوشکیڑیوں سے جہنم کی آگ گویا اگر وضو نہ کس ہوکا نا کس وضو کرنا نا مکمل وضو کرنا نماز کے زیاء قضر نماز زیاء ہو جائے گی قرآن میں کہتے ہیں نا کچھ لوگ ایسے ہیں عزا والصلاة وہ اپنی نمازوں کو زیاء کرتے ہیں تو نمازوں کو زیاء کرنے کا عمل نماز کے عجر نماز پڑھیں گے لیکن نماز کا عجر قبول نہیں ہوگا کیوں اگر نماز وقت سے بعد یا سستی اور تاخیر سے پڑھی گئی قام و قسالہ کی کیفیت ہوئی تو وہ منافق کے نماز اور اسی طرح نماز اگر وضو کے نامکمل وضو کی کیفیت میں ہوئی تو نماز نماز نہیں ہے اسی طرح اور بھی بہت سے عمل انشاءاللہ ان کی فہرست آتی رہے گی تقبر تقبر نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے صدقہ اور خیرات کرنے کے بعد احسان جتانا دکھ دینا کسی کو صدقہ کسی کو زکاة کسی کو خیرات دینے کے بعد سورہ بکرہ میں ہم انفاق کی پوری آیات وضاحت سے پڑھیں گے خیرات اور صدقہ کرنے کے بعد اس شخص کو احسان جتانا اس کو دکھ دینا من نوہ لا ازن اس کو احسان اور دکھ دینا وہ کیا ہے وہ اس کے جر کو زائع اور برباد کر دیتا ہے تقبر ریا اور دکھاوے کیلئے کیا جانے والا عمل اس عمل کی نیکی کو ہی برباد نہیں اس کو شرک تک پہنچا دیتا ہے مثلاً دیکھیں کہ نماز کتنی بڑی عبادت ہے کتنا افضل عمل ہے لیکن نماز اگر دکھاوے کیلئے کی گئی حدیث کے الفاظ ہیں نا کیا میں تمہیں شرک کے بارے میں نہ متا دوں اور شرک کیا ہے کہ کوئی شخص ریا اور دکھاوے کی نماز پڑے پوچھا گیا کہ یہ ریا اور دکھاوے کی نماز کیا ہے آپ نے فرمایا کوئی شخص اپنا سجدہ اپنا قیام اپنا رکو محض اس لئے لمبا کر دے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے دکھاوے اور ریا کے لئے دیا ہوا صدقہ دکھاوے اور ریا کے لئے پڑی ہوئی نماز یہ شرک ہے نماز کی نیکی بھی برباد ہے اور شرک کا گناہ بھی لازم ہے تو گویا شرک ریا حسد تکبر احسان دکھ دینا عذیت اور تکلیف دینا یہ ان نیکیوں کو برباد کرنے والے عمل ہیں اور پھر ایک عمل ایسا ہے جس کے ساتھ کوئی نیکی کام نہیں آتی حدیث دوہرہ ہے میں آپ کو سنا چکی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عمل ایسا ہے جس کے ساتھ کوئی نیکی کام نہیں آتی وہ ہے والدین کی نافرما برداری والدین کے نافرما برداروں کی اور والدین کی نافرما نہیں کرنے والوں کی کوئی نیکی کام نہیں آتی حضرت علکمہ کا واقعہ سے رزینوں میں دورا لیجیے نا مجاہد ہیں کتنے بڑے صحابی ہیں ساری زندگی باتا نہیں کتنے بڑے بڑے ماں نے کیا کہا تھا مجھے علکمہ کے دین سے کوئی شکوہ نہیں دیندار ہے روزہ دار ہے شبہ دار ہے کیا کروں میرا نافرما بردار ہے نیکی کام نہیں آرہی ساری زندگی کلمہ طیبہ کے مطابق گزارنے کے باوجود موت کے وقت کلمہ طیبہ جاری نہیں ہو رہا اور پھر اور بھی وہ حد سے عمل جمعہ کی نماز حدیث کے الفاظ آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو چاہیے کہ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں جو شخص بغیر کسی شرعی عذر کے تین جمعہ چھوڑتا ہے اس کی نماز نماز نہیں اس کا روزہ روزہ نہیں اس کا صدقہ نہیں اس کا حج حج نہیں بغیر شرعی عذر کے جمعہ کی نماز ترک کرنے والے کا نہ نماز نماز نہ روزہ روزہ نہ حج حج نہ زقاط نہ صدقہ کوئی چیز قبول نہیں اور پھر والدین اور حقوق العباد کے بعد بیوی کے لئے شہر کا حق حدیث یاد رکھئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین لوگ ایسے ہیں جن کی نماز ان کے سر کے اوپر بھی نہیں اٹھتی تین لوگ ایسے ہیں کہ ان کی نماز ان کے سر سے اوپر بھی نہیں انہیں اٹھتی نہیں ہے یہاں سے اوپر نہیں اٹھتی اٹھ جائے گی قبول کہاں شراب پینے والا جب تک وہ شراب کی نشے سے نکل نہ آئے یعنی جب تک نماز کے نشے میں اس کی نماز قبول نہیں آئے قرآن کا بھی حکم ہے لَا تَقْرَبُ السَّلَا تَوَانْتُمْ سُقَارَا دیکھو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ دب تم نشے کی حالت میں ہو آقا سے بھاگا ہوا غلام جب تک وہ اس کے پاس واپس نہ آجائے جہاں غلاموں کو ازاد کرنے کا حکم آقاوں کو دیا گیا ہے وہاں غلاموں کو آقا کی فرما برداری کا صلیقہ بھی سکھایا گیا ہے آقا سے بھاگا ہوا غلام جب تک وہ اس کے پاس واپس نہ پلٹائے اور وہ بیوی جس سے اس کا شہر کسی حق یا جائز بات پر ناراض ہے جب تک وہ رازی نہ ہو جائے یعنی شہر اپنی بیوی کو کوئی حق بات کوئی درست بات کہہ رہا ہے اور وہ مان نہیں رہی اور وہ خفا ہے یا وہ لڑ رہی ہے جھگڑ رہی ہے کسی نہ حق بات پر اور وہ خفا ہے تو ایسی بیوی جس کا شہر کسی حق بات پر اس سے خفا ہے اس کی نماز اس کے سر سے اوپر نہیں اٹھتی جب تک وہ شہر رازی نہ ہو جائے تو گویا یہ کچھ نیکیاں کچھ گناہ ایسے ہیں بزو کا جمعہ کو ترک کرنے کا حسد تکبر احسان دکھ دینا ریا اور دکھاوے کے لیے عمل کرنا مالدین کی نافرما برداری کرنا شہر کی ناراضگی حق بات پر مول لینا اس کے علاوہ بھی اور بہت طویل سی فہرس بہر قیف موجود ہیں لیکن یاد رکھئے گا کہ اس بات پر بھی حساس ہونا ضروری ہے کہ کچھ عمل یہ با بھی یہ ہے کہ مومن اس بات پر حساس ہو کہ کہیں میرے عمل ضائع نہ ہو جائیں اور وہم لا يشعرون انہیں پتہ بھی نہ ہو کہ اس کے عمل قبول ہو کہ ضائع ہو چکے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں ایک خاتون کی مثال دیتے ہیں کہ ان کی مثال تو بالکل اس عورت کسی ہے جو پہلے سود کاتتی ہے اور پھر خود ہی اسے ٹکڑ ٹکڑے کٹ کٹ کے پھار دیتی ہے سود کاتتی ہے یعنی نیکیاں کرتی ہے نیک عمل کرتی ہے اور پھر خود ہی اسے پھار کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے تو حبتت عامالہو سے بچنا انتہائی ضروری ہے کچھ عمل جو عامال کو ضائع کرنے اور ایمان کو گھٹانے کا معاملہ ہیں وہ اس حدیث سے پتہ چلتے ہیں سباب المسلمی فسوقن مسلمان کو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو گالی دینا اس کے ایمان کو فسق میں بدل دینے والا عمل ہے دھورا لیجی حدیث کے الفاظ ہے کہ مسلمان کا مسلمان پر کیا حق ہے کہ اسے اسی نام سے پکارے جو اسے پسند ہے نام بدل کے پکارنا القاب سے پکارنا سورہ حجرات میں واضح لا ہے وَلَا تَنَعْبَزُ بِالْأَلْقَابِ ایک دوسرے کو برے نام سے نا پکارا گالی دینے کا تو تصور ہی نہیں ہے برے نام سے پکارنا ایک قرآن کا لا ہے ڈونٹ ہے اور مسلمان کے مسلمان کی حق پلفی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چھے میں سپارے کے آغاز میں فرمایا لا يُحِبُ اللَّهُ الجَحْرَ بِسُوِي بِنَ الْقَوِي کہ اللہ کو تو بد گوئی سے کیوئی بات بد زبانی گالی گلوش تانے تشنے بد تمیزیاں بد زبانیاں اللہ کو تو پسند ہی نہیں ہے لا يُحِبُ اللَّهُ اللہ کی محبت اللہ کی محبت کیے جانے والے بندوں کی فہرس سے نکل جاتا ہے وہ جو بد گوئی کرتا ہے اور بد گوئی کا ایک لازم حصہ گالی گلوش ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں زبان کی مختلف فتنوں کا تذکرہ اور یہ القاب اور مذاق کا تذکرہ کیا ہے تو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ الہجرات میں کہا ہے کہ جو یہ سارے احقامات پڑھنے کے بعد طائب نہیں ہوتا اصلاح نہیں کرتا تو یہ رویہ کیا ہے یہ اسلام کے بعد فسق میں اپنا نام پیتا کرنے کا رویہ ہے گویا ایک کلمہ گو اگر دوسرے مسلمان کلمہ گو بھائی کو گالی دیتا ہے برے نام سے پکارتا ہے نا پسندیدہ طریقے سے یا حقارت یا کراہت کے طریقے سے انداز سے پکارتا ہے زلط اور رسوائی کرنے کے انداز سے پکارتا ہے تو یہ کیا ہے یہ قرآن کے نواحی کا ارتکاب ہے اور اس کے دل میں سے ایمان گھٹ کے اس کے رویہ ایک مومن کا نہیں ایک فاسق کا رویہ ہے فاسق کون ہے جو فسق کرتا ہے اور فسق کیا ہے اللہ کی نافرمانی اور سرقشی گویا یہ مسلم سرقش ہے یہ مومن نہیں ہے یہ اللہ کی ان نواحی کا ارتکاب یا کرنا ایمان کو فسق رنگ میں بدلتا ہے لیکن کچھ حمل ایسے ہیں جو ایمان کو کفر میں منتقل کر دیتے ہیں وہ کونسا ہے وہ اگلا وَقِتَالُهُ كُفْرٌ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے لڑنا اس کو جھگڑنا اس کو قتل کرنا مسلمانوں کا باہمی جھگڑا فساد اور لڑائی یہ کیا ہے یہ قفر ہے ایک اسلامی معاشرے کے اندر اسلام چاہتا کیا ہے آپس کی محبت ہو رواداری ہو بھائی چارہ ہو اخوت ہو خیر خاخی ہو انسار اور اخلاس ہو اور ایسے ایک سیسا پلائیوی دیوار کی طرح مسلم جڑے ہو تو جہاں گالی گلوچ ہوگی جہاں لڑائی جھگڑا ہوگا وہاں تو یہ دیوار نہیں رہ گی مسلمان کا مسلمان سے قتال کرنا اور اس کو مارنا کیا ہے یہ قفر ہے جھگڑا باہمی مسلمانوں کا جھگڑا اور تنازہ شدت سے ناپسندیتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس دن بھی آپ کو واقعہ سنایا تھا غزوہ بنی مستلک سے بابسی پہ جب انسار اور مہاجرین کے دو انفراد کے درمیان ایک پانی کے معاملے میں تنازہ ہوا تھا اور منافقین نے اس کو کیا کیا تھا اس کو اور بڑھایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی تھی کہ مسلمانوں کے درمیان جھگڑا اور لڑائی کا معاملہ ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قیم مبارک سے باہر نکلیتے ہیں اور آپ نے فرمایا تھا کہ دیکھو تم اللہ کی کتاب کا مزاق بنا لیتے ہو نعوذ باللہ اور حالانکہ میں بھی تمہارے درمیان موجود ہوں تو قرآن اور حدیث کی تعلیمات کا کلم کلم مزاق ہے کہ اگر وہ لوگ جو حاملانے قرآن ہے جن کے گھروں میں قرآن ہے جن کے خطوں میں قرآن ہے جو قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں اگر وہ آپ اس میں جھگڑے اور تنازع کرنے لگے تو یہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات کا نعوذ باللہ کلم کلم مزاق ہے اللہ ہم اس مزاق سے بچنے اور لوگوں کو یہ تعلیمات سے متعارف کرنے کی توفیق اتاب فرمائے مسلمان کا مسلمان کو مارنا اور ویسے بھی آتا ہے قتل کرنے کا تو تصوری کہ مسلمان کی جان مسلمان کیلئے حرام ہے مسلمان کا جان مال عبرو اتنا ہی حرام ہے جیسے وہ دن وہ حرمت والا کی بستی اور وہ مہینہ اور قرآن تو یہاں تک کہہ دیتا ہے کہ جس نے ایک جان کو قتل کیا اس نے گویا ساری انسانیت کو قتل کیا اور جس نے ایک جان کو زندہ کیا اس نے گویا ساری انسانیت کو زندہ کیا تو انسان کی جان کی حرمت اسلام تو ہمیں ہر جان کی عزت اس کی عبرو کی حرمت سکھاتا ہے کہاں مسلمان کیلئے مسلمان کی جان کی عزت عبرو اور اس کی حرمت تو اللہ سبحانہ وتعالی یہ یہ تعلیمات ہمیں معاشرے میں تعرف کروانے کی توفیق عطا فرمائیں یاد رکھئے گا یہ اب واضح طور پر بتا چل رہا ہے کہ کچھ عمر جن کو قرآن نے لا کر کے کہا ہے ان کا ارتکاب ایمان کا رنگ مدھم اور فسق اور نافرمانی اور سرقشی کا رنگ غالب کرتا ہے اور کچھ گناہ ایسے ہیں کہ وہ حرام کرتا گناہ کچھ حرام کرتا کیونکہ مسلمان کیلئے مسلمان کی جان مال عبرو حرام ہے مسلمانوں کا مسلمانوں کے ساتھ قتال اور لڑنا حرام ہے تو کچھ حرام کرتا گناہ ایسے ہیں کہ ان کا ارتکاب قفر کو داخل کر دیتا ہے اور یہ وہ ہیں جو پہلے پہلے حقوق ہیں آپ یہ دیکھ لیجئے اللہ کی حقوق میں پہلا حق سوال کس کا ہوگا نماز کا نماز کو ترک کرنے سے مسلمان اور قافر میں کیا فرق ہے صرف ترک کے نماز کا فرق ہے اللہ کا وہ پہلا حق جو قیامت کے دن پوچھا جائے گا اس کو ترک کرنا کیا ہے اس کو ترک کرنا بھی اسلام کو خارج کر کے کفر کو داخل کرنا ہے اسی طرح قیامت کے دن جو پہلا مقدمہ اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا انسانوں کا وہ ایک قاتل اور مقتول کا ہوگا اللہ کے حقوق میں سے پہلا معاملہ نماز کا ہوگا اور بندوں کے حقوق میں سے پہلا مقدمہ قاتل اور مقتول کا ہوگا اور ہمیں حدیث میں پتا چلتا ہے کہ قاتل اس حال میں آئے گا کہ مقتول اس کی گردن کو تھامے ہوگا اور مقتول کے زخموں سے خون بہ رہا ہوگا یہ پہلا مقدمہ ہے حقوق علیباد میں تو گویا اس پہلے حقوق علیباد کے مقدمے میں کمی کرنے والا ایمان کو خارج اور قفر کو لازم کرنے والا ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان حقوق کی حفاظت کرنے اور اپنے روئیوں کی اصلاح کی اور ان تعلیمات کو معاشرے میں عام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمان ہے حدیث نمبر فورٹی سیون حدیث نمبر فورٹی سکس فورٹی سکس حضرت باردہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تفاشر بے قدر بتانے کے لیے خجرے سے نکلے اتنے میں دو مسلمان آپس میں جھگڑ پڑے آپ نے فرمایا میں تو باہر اس لیے نکلا تھا کہ تمہیں شب قدر بتاؤں مگر فلا فلا آدمی جھگڑ پڑے اس لیے وہ میرے دل سے اٹھا لی گئی اور شاید یہی تمہارے حق میں مفید ہو اب تم شب قدر کو رمضان کی ستائیسویں انتیسویں اور پچیسویں راتوں میں تلاش کرو یہ حدیث مدنی حدیث ہیں مدنی دور کی حدیث ہیں اور یہ حدیث سورہ قدر کے نازل ہونے کے بعد کا واقعہ بیان کر رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک سے رات کا وقت ہے آپ اپنے حجرے مبارک سے نکلے ہیں اور آپ لوگوں کو لیلت القدر کی فضیلت اور اس کی اس کے تعاین کی خبر دینے کے لئے نکلے ہیں یہ انڈیکیٹ کرنے کے لئے کہ یہ کم ہے اس کی خیر اس کی برقت اس کی رحمتیں کس رات میں ہیں یہ خبر دینے کے لئے نکلے ہیں سب سے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ دیکھئے کہ آپ کو صحابہ اکرام کی مسلمانوں کی اپنی امت کی خیر خواہی کتنی ہے کتنی بے تابی اور کتنی بے چینی اور کتنا ہرسنے کا نظر آتے کہ راتوں کو بھی خجر مبارک سے نکل نکل کے امت کو خیر اور رحمتیں اور برقتیں سمیٹنے کے نسخیں سکھا رہے ہیں اللہ ہمیں یہ خیر خواہی اطاف فرما دے اللہ ہمیں بے حصی سے بچنے والا بنا دے آج یہ جو ایک جمود ایک ٹھہراؤ اور ایک ایک بے حصی بخصیت عام معاشرے کے اندر لوگوں کے دلوں میں ہے اللہ اس بے حصی سے بچا کر اللہ ہمیں ہمیں دلوں کی حساسیت اطاف فرما اللہ اپنی بھی آخرت کی فکر اور امت کی حالت کی اصلاح اور اللہ تمام مسلمانوں کی فکر اور خیر خواہی کی حساسیت اطاف فرما دے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ کار جو ہے یہ تو واضح طور پر نظر آ ہی رہا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی ہمیں بہت سے پیغام اس معاملے سے مل رہے ہیں سب سے پہلے تو دیکھئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کے حوالے سے کچھ اور بتانے کے لیے اپنے حجے سے باہر تشریف لارہے ہیں حالانکہ قرآن نے قرآن نے تو اس کی یقیقت کو بڑی وضاحت سے بیان کر دیا تھا سورہ سورہ القدر کتنی حقیقت اللہ سبحانہ وتعالی نے لیلہ تل قدر کے بارے میں بیان کر دی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث اور اپنے بیان سے لیلہ تل قدر کی مزید وضاحت بیان کر دی یہ بالکل وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چار نکاتی طریقہ ہم نے کل تفسیر کے حوالے سے پڑا آپ قرآن کی آیات کی تلاوت کر کے معاملہ چھوڑ نہیں دیا کرتے تھے اس کے بعد کیا تھا یعلمہم الكتاب والحکمہ بھی کیا جاتا تھا اور یزکیہم بھی کیا جاتا تھا جب سورہ قدر میں اللہ سبحانہ وتعالی نے لیلہ تل قدر کی اتنی فضیلت اتنی برقت اتنی اہمیت اور اس کے انداز اور سارا کوئی سمجھا دیا اور آپ نے یہ تلاوت کر دیا تو کیا چھوڑ دیا گیا نہیں اس کے بعد حدیث کے ذریعے اور سنت کے ذریعے مزید اس لیلہ تل قدر کی فضیلت اس کی اہمیت اس کی انڈیکیشن اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کا طریقہ حدیث اور سنت کے ذریعے سکھایا گیا پہلی بات قرآن کی تشریح اور توضیح حدیث اور سنت کرتے ہیں آپ کا چار نکاتی ایجنڈا یہ اس کی ایک اور مثال وضع کرتا ہے آپ نے کیسے کیا حدیث کے الفاظ موجود ہیں اس موقع پر تو آپ نکلے لیکن آپ بیان کرنے سے رکے رہے لیکن حدیث کے الفاظ موجود ہیں آپ نے سورہ قدر کی تفسیر اور وضاحت اور لیلہ تل قدر کی مزید نشان دہی کیلئے حدیث کا نمونہ وضع کیا آپ نے فرمایا اس کو اس کو رمضان کے آخری عشر کی تاک راتوں میں تلاش کرو وما دراک لیلت القدر تو قرآن نے کہہ دیا لیکن ادراکہ کے لیے دراک حدیث نے بتا دیا اور پھر صرف یہ نہیں تھا کہ آپ نے حدیث کے ذریعے بتایا آپ نے اپنے عمل اور سنت کے ذریعے مزید سٹیمپ بھی لگا دی حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ویسے تو آپ ساری رمضان کی راتوں کو عبادت میں بڑے مصروف عمل اور مشقت فرماتے تھے لیکن رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں آپ عبادت کے لیے قمر باند لیتے تھے یہ اب اس کی عملی نمونہ ہے قرآن کی آیت اس کی تلاوت تلاوت کے بعد تعلیم اور تعلیم قرآن کی بھی اور حکمت کی بھی یہ حکمت کیا ہے حدیث اور سنت لیلت القدر کے لیے آپ نے حدیث سن لی اور آپ نے سنت کا نمونہ دیکھ لیا ایسے بھی یاد رکھئے کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن اور حدیث و سنت کے عمل میں کوئی فرق نظر نہیں آتا کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل حدیث اور سنت اور قرآن کے معاملات میں کوئی تغیر اور کوئی تضاد نظر نہیں آتا دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے کال اور فعل میں کوئی تضاد نظر نہیں آتا اور تیسرا طریقہ چوتھا لاحے عمل یوزکیہم کا طریقہ بھی اسی واقعے سے نظر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بول کر یو علی محمل کتاب اپنی حدیث و سنت سے والحکمہ اور یوزکیہم اس واقعے میں بھی آپ نے یوزکیہم کا معاملہ کیسے فرمایا حضرت احشاء فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ان تاک راتوں میں خود عبادت پر قمر نہیں بانتے تھے بلکہ اپنے اہل خانہ کو بھی اپنے ساتھ جگاتے تھے یہ ہے یوزکیہ یہ ہے یوزکیہ اور ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ بھی نظر آتا ہے اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل خانہ کو بھی سفر میں ساتھ شامل کریں جنت کا سفر جنت کے بالا خانوں کے حصول کی منزل اور جہانم سے نجات کا سفر آپ اپنے آپ کو بھی اپنے اہل خانہ کو بھی اور اپنے سارے صحابہ اور ساتھیوں کو بھی سفر میں ساتھ شامل رکھنے کے خریص بھی ہے اور اس کی کوشش اور کابش بھی کر رہے ہیں لہٰذا یہ سارا کچھ جس سے بھی پتا چلتا ہے پھر آپ نے کیا بتایا کہ میں تو تمہیں شب قدر کی خبر دینے کے لئے نکلاتا لیکن کیا ہوں وہ دو لوگ جھگڑ پڑے دیکھ لیجئے وہ جہاں کہا گیا تھا وَقِتَالُهُ قُفْرُنُ آپ دیکھ لیجئے کہ آپس میں جب مسلمان جھگڑتے ہیں مسلمان کا مسلمان کے ساتھ ایک فرد واحد ایک فرد واحد سے جھگڑے یا ایک گروہ ایک گروہ سے جھگڑے تو دیکھ لیجئے اثرات کیا ہوں گے رحمتیں اٹھ جاتی ہیں برکتیں اٹھ جاتی ہیں اللہ کے انعامات سے وہ بستیاں محروم ہو جاتی ہیں اور تعلیم اور علم اٹھا لیا جاتا ہے دیکھیں ہیں اثرات آپس اللہ وعیس انہیں فرمایا فلا فلا جھگڑ پڑے اور یہ علم مجھ سے اٹھا لیا گیا مسلمانوں کے باہمی جھگڑے چاہے وہ وہ پھر قواریت کی بنیاد پر ہیں چاہے وہ دنیا کے حصول کی بنیاد پر ہیں چاہے وہ مال عہد اقتدار کے حصول کی بنیاد پر ہیں چاہے وہ کسی بنیاد پر ہیں ایک فرد فرد سے جھگڑتا ہے قوم قوم سے جھگڑتی ہے ایک قبیلہ قبیلے سے جھگڑتا ہے ایک صوبہ صوبے سے جھگڑتا ہے جہاں بھی جھگڑا ہے جھگڑا جتنا زیادہ ہوگا اتنی رحمتیں اٹھ جائیں گے اتنی برقتوں سے محروم ہو جائیں گے اتنی رب کی رضا سے محروم ہو جائیں گے اور سب سے بڑھ کر دیکھ لیجئے علم اور تعلیم دین اٹھ جائے گا ان بستیوں سے جہاں پہ مسلمان ایک دوسرے کے جھگڑے اور گردنے کاٹنے میں مصروف عمل ہو جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے جھگڑے کی بنیاد پر یہ رحمت سے تم محروم ہو گئے کہ میں تو تمہیں پہچان دینے کیلئے آیا تھا کہ یہ کس رات کو ہے لیکن جھگڑے کی بنیاد پر یہ علمی میرے دماغ سے اٹھا لیا گیا اللہ اپنی رحمتوں سے ڈھام اللہ اپنی برقتوں سے نواز اللہ علم اور تعلیم کو عام فرما دے اور اللہ آج ہر سطح پر مسلمانوں کے جھگڑوں اور فتنوں اور فساد کا ختمہ بھی فرما دے اللہ یہ امن قائم کرنے والا بنا دے اللہ اس امن کا علم بردار بنا دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید یہ ہے کہ تمہارے واسطے بہتر ہو کہ یہ علم جو اٹھا لیا گیا ہے وہ سکتا ہے اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت ہو سب سے پہلی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک رویہ نظر آ رہا ہے کہ آپ ہر حال میں راضی برزا ہے کیونکہ رب کی پہچان ہے کہ رب کیا ہے رب حکیم ہے آپ کا یہ کامل ایمان نظر آ رہا ہے کہ آپ کو رب کی معرفت اور پہچان ہے کہ رب حکیم ہے اور یہ بھی پہچان ہے کہ رب کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے تو جب یہ اٹھایا اللہ کے حکم سے گیا اور وہ اٹھانے والا حکیم ہے تو ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت اور خیر ضرور ہوگی شرعہ لکھنے والے بتاتے ہیں کہ اس علم کے اٹھا لیے جانے میں کیا خیر تھی کیا حکمت تھی ایک خیر اور ایک حکمت جو کچھ شرعہ کے اندر آپ کو ملتی ہے وہ یہ کہ ظاہر ہے اگر وہ رات سپیسیفائی کر دی جاتی تو پھر امت کے مسلمانوں کا مجاہدہ عبادات خاص اس رات کے لیے مختص ہو جاتے بات سمجھ میں آئیے اگر ایک رات کو ہائلائٹ کر کے ایڈنٹیفائی کر کے پن پوائنٹ کر کے بتا دیا جاتا کہ یہ رات ہے فلان گھنٹے سے فلان گھنٹا تو کیا ہوتا ساری امت کی مجاہدہ اس کی کوششیں اس کی عبادتیں خالص اس رات تک مقصوص ہو جاتی لیکن خیر اور بھلائی کیا ہو گئی جب یہ انڈیکیٹ کر دیا گیا کہ آخری عشرے کی تاک راتیں ہیں تو مجاہدہ کوشش محنت سعی اس کی برکنتوں کو سمیٹنے کے لیے زیادہ راتوں پر پھیلے گی اور مسلمان زیادہ عبادات اور زیادہ نیکیاں اس بابرکت مہینے میں سمیٹنے کا ذریعہ اختیار کریں گے واللہ عالم یہ کچھ حکمت اور کچھ بھلائی ہے جس کا تذکرہ کچھ شرعہ کی کتابوں میں ملتا ہے پھر اس کے بعد آپ نے ورمایا کہ اس کو ستائیسویں انتیسویں اور پچیسویں رات میں تلاش کرو یہاں پہ خاص آپ نے نمبر جو ہیں وہ ہائلائٹ کیے کچھ میں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا اس کو آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو اس ترتیب میں بتایا جانے کی وجہ سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ترتیب کو بدل کر ستائیس کا ستائیس کا جو نمبر ہے وہ پہلے بتایا یعنی اگر آپ آرڈر دیکھتے ہیں تو پچیس ستائیس اور ننتیس ہوتا لیکن آپ نے پچیس کو بعد میں اور ستائیس کو اول کیا ترتیب جو نفری کی تھی اس کو بدل دیا کچھ لوگ یہ اس حوالے سے سمجھتے ہیں کہ ستائیس کا سب راتوں پر افضل ہونا اس حدیث اور اس سے ملتی جلتی احادیث سے ثابت ہے البتہ اس میں حوالہ ایک شبے کا موجود ہے حدیث جب صحیح آخری عشرے کی تاک راتے ہیں تو مجاہدہ اور عبادت آخری عشرے کی ساری راتوں میں انتیس میں تک کی رات میں کرنا لازم ہے اس کی برکتوں اور اس کی رحمتوں کو سمیٹنے کے لیے باب باب چونتیس تھرٹی فور حضرت جبریل علیہ السلام کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان اسلام اور احسان کے بارے میں سوال کرنا کتاب ایمان میں یہ رکھا گیا ہے اور یہ باب ظاہر کر رہا ہے ایک اس موقع کو جب حضرت جبریل امین جو کون تھے تلہیزا ہم بات کرے تھے کہ مولم حضرت جبریل امین ہے اور طالب خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ وہ تعلیمی نشستیں ہیں جس کے لیے اللہ نے پھر اختتام پر ان تعلیمی نشستوں کی فرما دیا تھا اليوم اکملتو لکم دینکم و اتممتو علیکم نعمت یہ وہ تعلیم نشست ہیں نہ ایسی کبھی تعلیم ہوئی نہ ایسا کبھی کوئی معلم ہے نہ ہوگا نہ ہوا تھا اور نہ ایسا کبھی کوئی طالب رہا ہے نہ رہے کا نہ رہا تھا اس تعلیمی نشست کے حوالے سے یہ حدیث ایک بہت خوبصورت حدیث ہے اور اس باب میں آنے والی اس حدیث کو امام الحدیث بھی کہا جاتا ہے حدیث جبرائیل علیہ السلام امام الحدیث اور امام الجوامع وہ حدیث جو سب معاملات کو جمع کرنے والی امام الجوامع امام الحدیث اور حدیث جبرائیل علیہ السلام اس حدیث کا نام ہے اگر آپ باب کے حوالے سے بات دیکھیں تو باب کا تجمع کچھ ایسا ہے کہ حضرت جبریل امین کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان اسلام اور احسان کے بارے میں سوال کرنا گویا ایک بات تو جو باب ہی کے ترجمے سے سمجھ آتی ہیں سوال کرنا ایک پسندیدہ عمل ہے سوال کرنا ایک پسندیدہ عمل ہے اور میرے خیال سب ہی جانتے ہیں میں بہت دفعہ بتا چکی ہوں کہ سوال بزاتے خود اگر احسن نیت کے ساتھ صحیح نیت کے ساتھ کیا جائے تو سوال علم اضافہ کا ذریعہ بنتا ہے اگر نیت اپنی اصلاح کی ہو اپنے علم کے اضافے کی ہو اپنی کمیوں قطعیوں خطاؤں کو دور کرنے کی غرض اور نیت اور ارادے سے سوال کیا جائے گا تو یہ افضل ہے اور یہ علم کے اضافے کا ذریعہ بنائے گا اور ایسے سوال پسندیدہ ہیں بشرتے کے عدب اور احترام اور ضبط اور پابندی کے مطابق کیے جائے کوئی اصلاح کی یہ جا سکتے ہیں اور یہ پسندیدہ ہے دوسری بات جو واضح طور پر سمجھ آ رہی ہے کہ یہاں پر استاد معلم اپنے طالب علم سے استاد اپنے شاگرد سے سوال کر رہا ہے ابھی میں نے بتایا کہ سوال علم کے حصول اور علم کے اضافے کا ذریعہ ہے تو یاد رکھئے گا علم کو سمیٹنے اور علم کو پانے اور علم کی طلب دڑپ یا علم کو حاصل کرنے میں کسی قسم کا تقبر یا انانیت کا شکار ہونا ایک طالب علم کا طریقہ نہیں ہے علم کے حصول میں علم کو سمیٹنے میں نہ کبھی انانیت کیجئے گا اور نہ ہی کبھی تقبر کا شکار ہو جو تقبر اور گھمند میں آجاتا ہے وہ علم کے خزانوں سے محروم رہ جاتا ہے جہاں تقبر آجاتا ہے وہاں این ممکن ہے کہ علم اٹھا لیا جائے علم کے حصول میں آجزی انکساری بڑی پسندی تا ہے علم کے یہ خزانے یہ موتی یہ مونگے جہاں سے ملے آجزی انکساری سے تقبر اور انانیت کا مسئلہ نکال کر ان کو سمیٹنے والے بن جائے ربزدنی علم یہ علم بڑوں سے ملے چھوٹوں سے ملے اپنے سے اوپر والوں سے ملے اپنے سے نیچے والوں سے ملے اپنوں سے ملے پرائیوں سے ملے آجزی سے سمیٹ دے جائے گا ایک استاد ایک معلم اپنے طالب علم سے پوچھ رہا ہے پھر اپنے اپنے دلوں کو پرک لیجئے کیا حصول علم کے سفر میں آجزی کا طریقہ اختیار کرتی ہوں کہیں کوئی تقبر اور انانیت کا معاملہ میرے اس معاملے میں شامل تو نہیں ہے اور ایک اور بات نظر آتی ہے بس اوقات بس اوقات شاگرد اپنے استاد سے آگے نکل جاتا ہے اور آج میرے دل کی گہرائیوں سے یہ دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو مجھ سے بہت زیادہ علم اس میں فساخت اس میں بلاقت کا بیان اور اس کو لوگوں تک پہنچانے کی آسانی عطا فرماتے اللہ آپ کا یہ زفر بہت ہی آسان اور سہل کر دے اللہ آپ کے علم کے حصول کے زفر کو اتنا آسان کر دے کہ آپ اپنے استاذہ اکرام سے بھی آگے نکلنے والے اور اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور استدعا اور ایک دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مرتے وقت تک قرآن اور حدیث اور دین کے علوم کا طالب علم رکھنا حدیث جبرائیل حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علی و سلم لوگوں کے سامنے تشریف فرماتے کہ اچھانک ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھنے لگا کہ ایمان کیا ہے آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر اس کے فرشتوں پر روز حشر اللہ کے حضور پیش ہونے پر اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ اور قیامت کا یقین کرو اس نے مزید سوال کیا کہ اسلام کیا ہے آپ نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم محض اللہ کی باتت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو نماز کو ٹھیک طور پر ادا کرو رمضان کے روزے رکھو پھر اس نے پوچھا احسان کیا ہے آپ نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی باتت اس طرح کرو گو یا تم اسے دیکھ رہے ہو اور اگر تم اسے دیکھ نہیں رہے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے اس نے کہا قیامت کا برپا ہوگی آپ نے فرمایا جس سے سوال کیا گیا ہے وہ بھی سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا البتہ میں ایک دوسرے بربازی لے جائیں گے تو قیامت قریب ہوگی دراصل ان پانچ باتوں میں سے ہے جن کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اور پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمایی ان اللہ اندہو علم ساہ کہ بشک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے اس کے بعد وہ شخص واپس چلا گیا آپ نے فرمایا اسے میرے پاس لاؤ چنانچہ لوگوں نے اسے تلاش کیا لیکن اس کا کوئی سراغ نہ ملا تو آپ نے فرمایا یہ جبریل علیہ السلام تھے جو لوگوں کو ان کا دین سکھانے آئے تھے حدیث جبرائیل امام الحدیث حدیث جبرائیل کچھ اصول میں نے سوال اور جواب تعلیم اور تدریس کے حوالے سے کیے بتائیں اور اب ایک اور رسول یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ بس اوقات انفرادی سطح پر تنہائی میں اور خلوت میں کیے جانے والے سوالوں کے مقابلے میں اجتماعیت کے ساتھ اونچی آواز میں کیے جانے والے سوال سب کی تعلیم اور علم اضافے کا ذریعہ بنت یہ بالکل وہی بات ہے جب میں آپ کو کل بھی آپ سے درخواست کر رہی تھی کہ آپ لوگوں نے جب مجھ سے کوئی مسئلہ کوئی سوال کوئی چیز پوچھنی ہوتی تو کیا کیا کریں بجائے اس کے کے الگ سے آ کے الگ میں مجھ سے سٹیج سے پوچھیں پوچھیں ضرور پوچھیں اللہ ہم سب کے اوقات میں بھی برکت ہیں اور ہمارے علم اضافہ بھی عطا فرمائے لیکن وہ چیز جو اجتماعی طور پر سب لوگ مل کے پوچھتے اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے وہ سب سن لیتے وہ جو ایک نے سن نا تھا یا اس میں اس کے جو چار پنچ لوگ اس وقت وہ اس سے فائدہ اٹھاتے لیکن اگر اجتماعی طور پر سوال ہو تو اس نشست میں سارے محفل والے اس فیض پاتے لہذا یہی معاملہ ہوا اللہ کے حکم سے جبری امین کو جب بھیجا گیا اور انہوں نے بہاواز بلند ساری محفل کے سامنے سوال کیا اور آپ نے ساری حاضری نے محفل کے سامنے اوچی آواز میں جواب دیا تو اس علم سے کیا صرف اس دور کے لوگوں نے اس دور کے اس مجلس اس محفل کے لوگوں نہیں نہیں رہتی دنیا تک امت رسول نے اس سے فیض پایا اور آج تک اس امام الاحادیث سے ہم سب فیض پانے والے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالی ہمیں سوال کرنے اس میں اپنی نیت کو درست رکھنے اس کے نظم و ضبط اور پابندی کے مطابق عطب اور سلیقے سے سوال کرنے اور سوال کے جواب میں بہترین رحمتیں برکتیں اور علم کے خزانے سمیٹ نے اور پھر ان خزانوں کی تبلیغ کی بہترین توفیق عطاب فرمائے اچھا جیس حدیث میں بیان کیا کیا جا رہا ہے کہ حضرت ابو حریرہ بتاتے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ بارزن بارزہ کا مطلب ہے سب کے سامنے کھل کر آیا ہو نا یعنی آپ چھپ کر لگ تلگ ہو کے کٹ کے ہٹ کے نہیں بیٹھے ہوئے تھے آپ کا طریقہ اور آپ کی سنت یہ ہے کہ جب بھی آپ صحابہ اکرام کی محفل میں تشریف فرما ہوتے تھے تو آپ سب کے درمیان ہوتے تھے کتنا عدل ہے کتنی مساوات ہیں کتنی برابری ہے اونچ نیچ کے تصور کا تمام طریقے سے خاتمہ ہے اور پھر آپ کے رویے کے اندر کتنی سادگی کتنی آجزی اور کتنی تکبر کی نفی ہے صحابہ اکرام کے درمیان کھل لم کھلے اوپن کہ بھی یہ معاملہ آئے گا آج ہی ہم نے ترجمہ کیا کہ وہ سوالی آئے اور اس نے پوچھا کہ تم میں سے آپ اتنے گھلے ملے رچے بسے ان کے اندر بیٹھے ہوتے تھے کہ باہر سے آنے والا جو سٹرینجر ہوتا تھا بس اوکات آپ پہچان ہی نہیں پاتا آج ہم نے حدیث گویا سنت کے اس اول سے یہ ثابت ہے کہ جو معلم ہے جو مدرس ہے وہ ذلق آسی اونچی نشست پر بیٹھ سکتا ہے اور میں آپ کو بتاؤ کہ اس میں بس اوقات بہت سی حکمت تعلیم کے حوالے سے ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ تعلیمی نشستوں میں صرف سننا نہیں دیکھنا بھی ضروری ہے کیا خیال ہے ایسے ہوتا ہے ہمیشہ لرننگ اور لسننگ اور ایڈوکیشن بہت زیادہ ایفیکٹیو تب ہوتی ہے جب آڈیو ویجول آڈیو کہتے ہیں دیکھنا آڈیو کہتے ہیں سننا اور ویجول کہتے ہیں دیکھنا جب سماعت اور بسارت دونوں ساتھ چل رہی ہوں تو بات زیادہ آسانی سے سمجھ آتی اور اگر بولنے مالا بلکل سب کے پلیٹ فارم کے اس کے لیول پہ ہوگا تو ظاہر ہے بہت سے نحاظرین کو نظر نہیں آئے گا تو اس لئے شرعی طور پر اس کا جواز نکلتا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی یہ طریقہ رائج کیا گیا خود ناپسندیدہ نہیں ہوتا اس عمل کے پیچھے کرنے والی نیت اس کو یا پسندیدہ یا حکمت والا یا ناپسندیدہ بنا دیتی اگر کوئی اونچا بیٹھتا ہے اور اپنے تفاقر اور تقبر کے لئے بیٹھتا ہے یا اپنے دکھاوے یا اپنے اپنے گھومنڈ میں آکے اونچا لگ تھلگ ہو کے کٹ کے بیٹھتا ہے تو یہ تقبر کی غرض سے کیا جانے والا عمل ناپسندیدہ ہوگا لیکن اگر کوئی اس تعلیم کی حکمت کے لئے یہ طریقہ اختیار کرتا ہے تو بہرحال یہ خیر اور بھلائی لانے والا عمل ہوگا لہذا عمل بزات خود بسوقات خود ناپسندیدہ اور منع نہیں ہوتا اس عمل کے پیچھے اس کی غرض اس کی نیت اس کو پسندیدہ یا مستخب یا ناپسندیدہ اور منع بنا دیتی اللہ ہمیں ہر عمل کے پیچھے بہترین اور صحیح نیت اپنانے کی توفیق اطاف فرمائے اور اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنی نیتوں کی اہمیت کو بھی سمجھ نہیں بتایا گیا اسی واقعے کی اور احادیث بھی ملتی اور روایات سے کیونکہ ایتنا سپیشل سا ایونٹ تھا تو یہاں حضرت ابو حریرہ بیان کرتے ہیں اور صحابہ بھی راوی ہیں اور اسی واقعے کو مختلف صحابہ نے مختلف طریقے سے بیان کیا مثلا جیسے شبہ مراج کیلئے بہت سی مختلف حدیث مر بھی ہیں تو اسی طرح اس امام الحدیث کے لئے بھی ایک سے زیادہ صحابہ اکرام نے اس واقعے کو بیان کیا کچھ روایات میں آتا ہے کہ کچھ صحابہ نے کہا ایک شخص دور سے پیدل چلتا آرہا تھا کچھ شخص نے کہا یہاں پہ تو صرف کہا گیا کہ ایک مرد آ گیا دوسری حدیث میں میں نے پڑا اس میں لکھا گیا تھا کہ ہم نے دور سے ایک مرد کو پیدل آتے دیکھا پھر ایک اور حدیث میں لکھا گیا کہ ایک سفید لباس والا مرد چلتا ہوا ہمارے درمیان آ پہنچا دور سے یعنی مسافر ہے وہ شخص دور سے ایک شخص پیدل چلتا ہوا آ رہا تھا اس کا چہرہ خوبصورت اور سفید تھا اور روشن تھا اس کی داڑی اور سر کے بال سیاہ تھے اس نے خوبصورت سفید اجلا خوشبودار لباس پہن رکھا تھا آپ کو پتہ نا جب فرشتے نیکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا راوی یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم میں سے کسی نے اس شخص کو نہیں پہچانا یعنی وہ کوئی لوکل نہیں تھا کوئی باہر سے آیا یہ زیادہ وضاحت سے بتایا گیا ہم میں سے کسی نے اس شخص کو نہیں پہچانا وہ سفوں کو پھلانگتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور یوں بیٹھا جیسے ہم اپنی نماز کی کیفیت میں بیٹھتے ہیں آپ کو بتا جیسے ہم تشہہد کے وقت بیٹھتے ہیں ویسے اپنے گھٹنوں کو موڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ گیا اور ابھی یہ بتاتے ہیں یہاں تک کہ اس کے گھٹنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے چھونے لگے اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں گھٹنوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیئے اس نے پوچھا کیا میں قریب ہو جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ہو قریب ہو قریب ہو کوئی حصول کیا ملتا ہے کہ استاد اور شاگرد کے درمیان ایک اچھے تعلیمی محول کے لیے دونوں کے درمیان قرب آجزی انکساری فرما برداری اور عزت اور عدب اور احترام یہ سارے رویہ نظر آ رہے ہیں حضرت جبریل امین کے لیے تو یہ رویہ ایک اچھے تعلیمی محول اور صحبت کے لیے امپورٹنٹ ہے تو یہ کا پورا واضح خاقہ جو ہے وہ تیار ہوتا ہے بہرحال یہ حدیث مدنی دور کی حدیث ہے مسجد نبوی میں ایک تعلیمی نشست اور مجلس قائم ہے اس انداز میں جو میں نے آپ کو دوسری حدیث کے حوالے سے بتایا حضرت جبریل امین تشریف لائے رسول اللہ کے سامنے حاضر ہوئے اب انہوں نے پہلا سوال کیا کیا اس نے کہا ایمان کیا ہے سب سے پہلی بات آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اس سوال کرنے والے نے تین سوال کیے تھے ایمان اسلام اور احسان لیکن سب سے پہلا کیے جانے والا سوال ایمان کے حوالے سے ہے گویا ایمان اسلام اور افضل اور سب سے زیادہ ایمپورٹنڈ کیفیت جو ایک مسلمان کے لیے ہے وہ اس کا ایمان ایمان کی اہمیت بھی پتا چل رہی ہے اس کی فضیلت بھی پتا چل رہی ہے اور اس کی اللہ کے ہاں پریارٹی اور ترجی بھی پتا چل رہی ہے کہ اللہ کے ہاں سب سے بہترین عمل اور سب سے پسندیدہ حالت ایک شخص کی ہے اس کے ایمان کی حالت میں ہونا اللہ اس کی قدر کرنے اس کی حفاظت کرنے اپنی اور اپنے گھر والوں کے ایمان کی نگرانی اور اس کی افضائش کرنے کی بہترین توفیق عطا فرمائے اس سے ایک بات اور بھی چلتے چلتے دیکھیں فرشتے انسانی شکل میں آسکتے ہیں یہ بات میں نے پہلے بھی بتائی تھی آپ کو معلوم ہے کہ فرشتے نوری مخلوق ہیں یہ لطیف ہیں اور اپنی لطافت کی بنیاد پر ان کی حالت اللہ کے حکم اور ازن سے بدلی جا سکتی ہے ایک موقع پر نہیں ایک سے زائد موقع پر قرآن سلام کے پاس فرشتے انسانی شکل میں آئے مہمانوں کے طور پر آئے انہوں نے مہمان نوازی کے لئے بھونا ہوا بچڑا پیش کیا کھاتے نہیں تھے خات نہیں بڑھے تھے تو انہوں نے خوف محسوس کیا بیٹے کی خوش قبری دی انسانی دو نوجوان خوبصورت لڑکوں کی دو فرشتے ہم نے پیچھے پڑھا تھا جہاں ہم نے جادو کی حکمات پڑھے تھے یہ بھی انسانی شکل میں آئے تھے اور ان کو جادو سکھاتے تھے اور کیا کہتے تھے اسی طرح حضرت مریم کے پاس جب روخ الامین ان کو بیٹے کی خوش قبری دینے کے لئے آئے تھے تو اللہ سبحانہ تعالی نے ہمیں وہاں پہ آیات میں بتایا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کا بندہ ہے تو بشر ہے اور وہاں خوش قبری دی گی تو انسانی شکل میں آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ کا حضرت جبریل امین کو ان کی اصلی حالت میں دیکھنے دو واقعات اور انسانی شکل میں دیکھنے کے واقعات بھی موجود ہیں اور یہ واقعہ ان میں سے ایک ہے فرشتے انسانی شکل میں حاضر ہوتے ہیں یہ سب اللہ کے ازن اور حکم سے ہوتا ہے اب حضرت جبریل امین کا یہ سوال کرنا کہ ایمان سب سے پہلے کہ ایمان کیا ہے یہ ایمان کی اہمیت کو وضع کر رہا ہے اور ایمان کی کیفیت میں آپ نے جواب کیا دیا میں سے بھی دیکھئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی علم کے حوالے سے سوال کرتا ہے آپ اس کا ہر نشست میں جواب دیتے ہوئے نظر آتے کیونکہ حدیث کے الفاظ کیا ہیں آپ نے امت کو متنبع کیا تا کہ جب کسی شخص سے کسی ایسی چیز کے بارے میں پوچھا جائے جس کا علم اس کے پاس ہو اور اس کے باوجود وہ جواب نہ دے تو قیامت کے دن اس کے موں میں آگ کی لگام ڈالی جائے آپ نے امت کو متنبع کیا اور خود قول اور فیل میں کسی تزاد کا مظاہرہ نہیں کیا اگر ہمیں متنبع کیا ہے تو جب آپ سے بزاتے خود سوال کیا گیا آپ نے ہر اس سوال جس کا علم آپ کے پاس تھا آپ نے اس سوال کا جواب دیا اور جس کا علم آپ کے پاس نہیں تھا آپ نے فرما دیا لادری اور وحی کا انتظار کر کے اس کا جواب دیا اصول کیا ہے سنت کا جب پوچھے جائیں گے جس چیز کا علم ہوگا اس کو چھپائیں گے نہیں سارے کا سارا حق محبت خیر خواہی سے حکمت سے پہنچائیں گے دوسرا اصول جب سوال کیے جائیں گے اور علم نہیں ہوگا تو تکبر اور انانیت میں آکے اپنی طرف سے گھڑ کے جواب نہیں دیں گے لا ادری کا طریقہ اختیار کریں گے یہ بھی آج ہی کی حدیث سے واضح ہو جب علم السعہ پوچھا گیا تھا تو آپ نے فرما تھا مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے جہاں علم نہیں ہوگا وہاں لا ادری کہہ کر اپنی علمی کمی کا اطراف کریں گے امام ابو حنیفہ تک سے جب سوال پوچھا جاتا تھا اور ان کو علمی ہوتا تھا وہ کیا کہتے تے لا ادری جب کسی معاملے کا علم نہیں ہوگا تو خدا رہ پوچھے گئے تو تقبر اور انانیت سے اور ایک اپنا جھوٹا فیس ویلیو بنانے کی غرض سے خود سے خود معاملات گھڑ کے بتانا اللہ قرآن میں فرماتے وَمَن اَظْلَمُ مِمَّن اَفْتَرَو عَلَى اللَّهِ الْقَذِبَا اس سے ظالم کون ہے جو مجھ پر جھوٹ بہتان گڑے تو لہٰذا چکا ہے اور جب نہیں آتا علمی کمی کا اعتراف بھی کرنا ہے اور پھر محنت کوشش اور صحیح سے صاحب علم اور کتابوں سے استفادہ حاصل کر کے اس علمی کمی کو دور کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے تاکہ اگلی نشست نے مجھے لا ادھرین نہ کہنا پڑے اللہ حصول علم سنت کی تعلیمات کے مطابق جواب دیا آپ نے کیا جواب دیا ایمان یہ ہے کہ دل سے مانے اللہ کو اس کے فرشتوں کو اس کے ملنے کو اس کے پیغمبروں کو رسولوں کو کہا گیا ہے نبیوں کو نہیں پیغمبروں کو دل سے مانے تو قیامت کو گویا دیکھ لیجئے ایمان کے اجزاء کا جب ذکر کیا جا رہا ہے تو اس میں ایمان باللہ ایمان بالرسل کے ساتھ ایک دفعہ ان کا تذکرہ ہے اور دو دفعہ اللہ سے ملاقات اور آخرت یعنی دوبارہ جی اٹھنے کا تذکرہ ہے گویا ایمان بالآخرہ اور یوم دین پر ایمان ایمان کا ایک لازم جزو ہے ایمان مضبوط نہیں رہ سکتا جب تک ایمان بالآخرہ مضبوط نہ ایمان کی تصدیق ایمان کی تعیید ایمان کی افضائش کے لیے آخرت پر ایمان کے حوالے سے آپ نے ایمان کے سوال میں ایک نہیں دو دفعہ اس کا تذکرہ فرما اللہ فکر آخرت حالتوں میں سے افضل حالت اس کی تصدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سب سے پہلے سوال کے حوالے سے بتائی قرآن بھی کہتا ہے سورہ بکرہ آیت البر لئیس البر بیانتو الوجوہ کم کی بل المشک والمغرب ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر و ملائکت والکتابی والنبیین تو گویا آیت البر میں سے بھی جو نیکیوں کا تصور بتایا گیا اس میں سے پہلی نیکی پھر کیا ہے ایمان یہاں پر بھی حضرت جبریل امین نے جب تسلسل میں سوال کیا ہے تو پہلا سوال ایمان کا ہے آیت البر میں بھی پہلی نیکی ایمان کی ہے سورہ بکرہ میں بھی اللہ سبحانہ تعالی نے جب حکم دیا ہے قولو تم کہا کرو مسلمانو تو تم کیا کہا کرو قولو آمنا باللہ وما انزل الیکا وما انزل الین وما انزل علی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویاقوب والاسباد وما انزل علی ابراہیم واسماعیل واسحاق والاسباد ویاقوب والاسباد وما اوطی موسی وعیسی وما اوطی النبیون من ربیهم لان فرق بینا من ون نحن لہو مسلمون تو پہلے آمنو کہوگے تو پھر کیا بنوگے نحن مسلمون بنوگے اس آیت سے بھی اور اس حدیث سے بھی ایمان کی ترجیح اسلام پر واضح ہو رہی ہے حدیث میں بھی پہلے ایمان اور پھر اسلام کا سوال قرآن کی اس آیت میں قول آمن بللہ پہلے ہے اور پھر نحن لہو مسلمون دائرہ اسلام میں رہنے کے لیے ایمان کی استقامت لازم ہے اللہ ہمیں ایمان کی حفاظت کی توفیق اطاف فرمائے اس کی قدر کی توفیق اطاف فرمائے اللہ اس میں بہترین استقامت اطاف فرمائے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ سوال رسول صلی اللہ علیہ سے یہ سوال کیا اس کے بعد اگلا سوال اسلام کیا ہے جو جو آپ کے پاس علم تھا آپ پہنچ جاتے چلے جارہے فرمائے اسلام یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کچھ شریک نہ ٹھہرائے اور یہ کہ تو نماز کو ٹھیک پڑے اور زقاة دے اور حمزان کے روزے رکھے گویا یہ دین اسلام اس کے ارکان اس کے بنیادی اصول جو ہیں وہ اسلام کے حوالے سے آپ نے متعارف فرما دیئے یہ وہی اسلام ہے جس کے حوالے سے اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ کے نزدیک اگر تمہارا کوئی ذابطہ خیات ایکسیپٹبل اور پسندیدہ ہے تو وہ کونسا ذابطہ خیات ہے وہ اسلام کا یہ وہی ذابطہ خیات ہے جس کو اللہ نے ہمارے لئے مکمل اور تمام کیا تھا یہ وہی دین ہے جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے یہ وہی دین ہے جس کے لئے اللہ نے فرما یا تھا میں تمہارے لئے اس دین اسلام کو پسند کرتا ہوں میں تمہارے لئے اس دین اسلام اور اس ذابطہ خیات کو پسند کرتا ہوں اور اللہ نے قرآن میں بتایا تھا کہ جو اس ذابطہ خیات کے علاوہ اس سسٹم آف لائف کے علاوہ اگر کوئی ذابطہ خیات لائے گا اللہ نے قرآن میں فرمائے جو اسلام کے علاوہ کوئی اور سسٹم آف لائف لے کے آئے گا وہ اس سے قبول ہی نہیں ہوگا اگر امن اگر ایمان اسلام کی حالت کے علاوہ عمل ہوگا فلا یقب لائف نے فرما دیا وہ قبول نہیں ہوگا لہذا یہی وہ دین ہے دین اسلام جو ایمان کے بعد جس کے حوالے سے سوال کیا گیا اور یہی وہ دین اسلام ہے جس پر قائم ہونے کا سوال حشر قبر میں بھی کیا جائے گا کیا سوال تمہارا رب کون تھا تمہارا رسول کون تھا اور تمہارا دین کون سا تھا دین دین اسلام تھا اور اسی سوال کی تیاری اور اسی جواب کے دینے کی توفیق کے لیے ہم ہر ازان کے بعد کیا کہتے ہیں رضیت باللہ رب و بمحمد رسول و بال اسلام دین ہم اللہ کو اپنا رب بنا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول سمجھ کر اور دین اسلام کو اپنا دین سمجھ کر راضی ہے اسی راضی ہونے کا اللہ نے اپنا تذکرہ فرمایا اور یہ دین کیا ہے دین اسلام کیا ہے کیا کیفیت ہے فرما برداری کی کیفیت ہے کیسی مسلم حنیف حضرت ابراہیم علیہ اسلام اسلام ہے تو یقص ہو کر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ اسلام کے دین کے لئے اللہ قرآن میں فرماتا ہے مسلم حنیف وما قانا من المشرقین وہ مسلم حنیف تھے اور وہ شرک کرنے والے یہی رسول اللہ نے یہاں پہ بھی فرمایا کہ دین اسلام کیا ہے کہ تو ایک اللہ کی عبادت کر یقص ہو کے کر اور اس کے علاوہ کسی کو وما قانا من المشرقین یہ حضرت ابراہیم علیہ اسلام کی کیفیت اور اللہ کی عطاعت کیسے ہے اس ہی کی عبادت اس کے احقامات کی عطاعت یہ اسلام ہے جیسے اللہ نے فرمایا نا کہ جب چنے گئے تھے اللہ نے کہا تھا کہ تو اسلم فرما بردار دے کہ یہ کر لے تو اس کی فوری عطاعت کرنا یہ دین اسلام ہے اور خود کرنی ہے اور اپنی اولادوں کو بھی کرنی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلم حنیف فرماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی وَوَسَّ بِهَا اِبْرَاہِمَ بَنِهِ وَيَعْقُوب قَالا یا بُنَيَّا اِنَّ اللَّهَ اصطفَلَقُمُ الدِّين اللہ نے تو تمہارے لئے دین چن لیا فَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ کہ تمہیں موت نہ آئے اس حال میں مگر یہ کہ تم مسلم یہ ہے دین اسلام خود بھی اس پہ جمنا ہے اور اپنی اولادوں کو بھی مسلم حنیف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اس ہی دین اسلام کی اطاعت کی کیفیت پر جمعنے کا حکم اور وسیعت کرنی ہے اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال ہو گیا کہ اسلام کیا ہے تو آگے کیا پوچھا احسان کیا ہے یعنی احسان کی حقیقت کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کی کیفیت بتا دی کہ احسان یہ ہے کہ تو نماز ایسے پڑھ کے یا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے اور یا ایسے پڑھ کے رب تجھے دیکھ رہا ہے ایمان ایمان کے بعد اسلام اور پھر اس کے بعد احسان احسان کس کو کہتے ہیں احسان اس رویے کو کہتے ہیں جس میں حسن ہو جس میں حسن ہو اخلاق کا معاملات کا رویوں کا اتوار کا نیتوں کا اور طریقوں کا یہ حسن اللہ کے ساتھ بھی اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی حقوق اللہ میں حسن کیا ہے وہ یہاں پہ احسان کی شکل میں بتائے اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں احسان کیا ہے حقوق اللہ میں پہلا حق جس کا سوال ہے وہ کیا ہے نماز تو حقوق اللہ میں احسان کا طریقہ نماز میں حسن کا طریقہ تو اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں احسان اس کے نماز کا حکم اس کے نماز کا طریقہ کہ تو نماز ایسے پڑھے کہ اللہ کو دیکھ رہے یا کم از کم تجھے وہ دیکھ رہے یہ وہ ہی ہے نماز بھاری ہے ان لوگوں پر بھاری نہیں جو خوشو کرتے خوشو کرنے والے کون سے یہ ہے محسن یہ ہے وہ محسن کہ نماز نماز میں امام آپ کی نماز کی خوشو کی وجہ کیا ہے تو اس نے کیا کہا تھا وہ امام نے اپنے سٹوڈنٹ کو کیا کہا تھا تو لامزہ سے کہا کہ میرے نماز میں خوشو کی وجہ یہ ہے کہ نماز لہجے لہجے حسن طور اور طریقوں اور ڈیلنگز میں حسن یہ حقوق العباد کا حسن ہے اور حقوق العباد کا حسن کیا ہے اپنے فرض سے بڑھ کے کرنا دوسرے کو اس کے حق سے زیادہ دینا محض اللہ کی رضا کے لئے کرنا اور یا محض دوسرے کو سکون اور راحت فراہم کرنے کے لئے کوئی بھلائی کرنا یہ ہے احسان اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محسن بنائے احسان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ احسان کرنے والا بنائے احسان جتا کر اس کو ضائع کرنے والا نہ بنا دے اس کے بعد اگلا سوال پوچھا گیا کہ قیامت کب ہوگی رسول اللہ نے فرمایا کہ پوچھنے والا جواب دینے والے سے زیادہ نہیں جانتا کوئی آپ نے کیا کہا لادری آجزی صادقی انکساری تکبر کی نفی انانیت کا خاتمہ سوال لائے لادری کہہ دیجئے علم اضافی کی کوشش کیجئے ربز دنی علم قیامت کے بارے میں نہ جاننے میں ہم دونوں برابر ہیں جیسے میں تجھے خبر دوں گا اتنی مجھے خبر ہیں انقریب میں تجھے خبر دوں گا کہ نشانیوں میں سے کیا ہے آپ کو بتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قرب قیامت کی علامات صغرہ اور علامات قبرہ کی نشانی دی ہے اور میں آپ کو بہت دفعہ بتا چکی ہوں اب یہاں پہ آپ نے کچھ علامات صغرہ بتائیں چھوٹی نشانیاں نشانی بتاتا ہوں اس دور کی جب لونڈی اپنے مالک اور مربی کو جنے گی یعنی مالکوں کے نطفے سے لونڈیاں جنے گی تو ان کی اولاد بھی باپ کی طرح لونڈیوں کے مربی ہوں گے کیا مطلب کہ لونڈی اپنا آقا جنے گی یہ کیا مطلب ہے کچھ کچھ عدیس کی شرعہ بیان کرنے بالے تو وہ جو اسلامی احقامات کے مطابق آپ چاہتے جانتے ہیں کہ دین اسلام میں لونڈیوں سے نکاح کے علاوہ تمتو کی اجازت ہے اور یہ احقامات کی وضاحت ان کی حکمت انشاءاللہ کسی موقع پر میں وضاحت ذکر ہوں گی بہرحال لونڈی کے بطن سے پیدا ہونے والا بچہ اپنے مالک کے فوت ہو جانے کے بعد مالک بن جاتا ہے وہ آزاد بھی ہو جاتا ہے اس کا جائز وارث بھی بن جاتا ہے اور مالک بھی بن جاتا ہے اور یہ لونڈی بھی آزاد ہو جاتی تو گوئے کچھ لوگوں کے نزدیک یہ ہے کہ شاید یہ تمتو کا سلسلہ بڑھ جائے گا اور اپنے باپوں کی وفات کے بعد وہ مالک بن جائیں گے اور یوں لونڈی ماں جو ہے وہ لونڈی اور بچہ جو ہے وہ آقا بن جائے گا بخرحال اکثر شرعہ کی کچھ شرعہ کی کتابوں میں ایسا معاملہ بھی ملتا ہے لیکن یہ اس کی کچھ صحیح موضوع سی وضاحت نہیں ہے پھر کچھ شرعہ کی کتابوں میں آپ کو اس کی وضاحت یوں ملے گی کہ ایک دور قربے قیامت میں ایسا آئے گا کہ جو لوگ سردار ہوں گے وہ اپنی اولاد کی ماں کو بیچنے لگیں گے یعنی قیامت سے پہلے کوئی ایسی قیفیت کچھ شرعہ کی کتابیں آپ کو یہ بتائیں گی کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی کہ کچھ سردار یا کھاتے پیتے لوگ اپنی اولادوں کی ماں کو بیچنے اور بیٹے اپنی اس لونڈی ماں کے مالک بن جائیں لیکن سب سے زیادہ جو خوبصورت وضاحت اور بیان ہے وہ کچھ یوں سمجھ لیجئے کہ اصل معاملہ ایک تشبیح کی شکل میں بیان کیا گیا ہے اگر آپ دیکھیں تو ایک لونڈی اور ایک مالک کا تعلق کیسا ہے اس دور میں بھی لونڈی وں کو مارا بھی جاتا تھا مالک کو اس کو برا بھلا کہنے اس کو ڈانٹ ڈپکار کرنے اس کو مارنے پیٹنے اسے محنت مشکت کرنے اور پھر اس پر زیادتی کرنے کا اختیار سمجھا جاتا تھا اور لونڈی جو ہے وہ اپنے مالک سے خوف زدہ بھی ہوتی ہے اس سے خائف بھی رہتی ہے ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا تو اصل میں یہ سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ قیامت سے پہلے ماں کا عدب اور احترام اٹھ جائے گا قربے قیامت کی نشانیوں میں سے کہ اولادیں اولادیں گویا اپنی ماں کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کریں گی کہ ان کو ڈانٹیں گی بھی ان کو جھڑکیں گی ان کو ستائیں گی ان کے اوپر زیادتیاں بھی کریں گی اور مائیں اپنی اولادوں سے خوف سدہ بھی ہوں گی دریں گی اور ان سے لرستی بھی رہیں گی بلکل ویسے جیسے لوڈی تو وہ دور جس میں اولاد نے سرکش نافرما بردار بدتمیز بداخلاق والدہ اور والدین پہ ظلم اور زیادتی ڈھانے والی بن جائیں گی یہ دور قربے قیامت کی علامات کی شکل میں اس کی نشان تحی فرمائی جاری اور دوسری علامہ جو آپ نے بتائی کہ وہ جو سیاہ فام وہ جو سیاہ فام وہ لوگ چرواہے ہوں گے سیاہ فام چرواہے یعنی بالکل جاہل اجڑ گوار لا علم لوگ جو ہیں وہ اونچی امارتیں بنائیں گے اور آپس میں اس پہ تفاخر کریں گے گویا قربے قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی دنیا کی محبت ہے دوسری نشانی تقبر اور باہمی تفاخر کا بڑھ جانا ہے اور تیسری نشانی علم کا اٹھا لیا جانا ہے اور لا علم اور جاخل لوگوں کو حکومت نے عود اقتدار سونپ دیا جانا گویا حدیث میں استعار اور تشبیح کے ذریعے تین چار باتیں قربے قیامت کی طور پر بتائی گئیں کہ ایک تو باہمی تقبر ہونے لگے اور یہ تقبر کرنے والے بنیادی طور پر لا اہل ہوں گے بنیادی طور پر یہ تقبر اور تفاخر کرنے والے لا اہل بھی ہوں گے حکومت عودے عزتیں اقتدار معاشرتی درجے یہ لا علموں لا اہلوں جاہلوں اور متقبروں کو سونپ دیے جائیں گے یہ وہی ہے جو حدیث میں ایک اور جگہ آتا ہے نا قلم عام ہوگا لیکن علم اٹھا لیا جائے گا ایک اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت سے پہلے لوگ اپنے علم کے خصول کے لیے جاہلوں کے پاس جائیں گے کوئی دینی سربراہ دینی عالم فقہ مفتیان بھی لا علم لوگ بن جائیں گے جاخل جو ہیں وہ دین کا علم امپارٹ کرنے لگے تو یہ قرب قیامت کی ایک نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نشانیاں متفرق طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایکسپین کی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قرآن کی آیت پڑی ان اللہ اندہو علم الساہ کہ نہ میرے پاس ہے نہ آپ کے پاس ہے اللہ ہی کے پاس اس گھڑی کا علم ہے اس کے بعد راوی بتاتے ہیں کہ یہ علمی نشست کے بعد ایمان اسلام اور پھر اسلام کے بعد احسان کی کیفیت اور پھر قیامت اور قیامت کی علامات کی اس علمی نشست کے بعد حضرت جبریل ایمین پلٹ گئے اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ شخص قائب ہو گئے جو سوال نشستوں کے لئے حاضر ہوئے تھے تو آپ نے کہا کہ ان کو واپس لاؤ اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ پھر ہم سب نے مل کے اس شخص کو تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن اس شخص کا سراغ نہیں ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کی خبر دی گئی کہ آپ روانہ ہو چکے ہیں تو اس پر ہمیں روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبریل امین تھے جو تم کو دین سکھانے آئے تھے تو گویا دین سکھانے کے حوالے سے تین بنیادی باتیں ایمان کی پہچان اسلام کی پہچان احسان کا تعارف اور فکر آخرت اللہ ہمیں ایمان اتا فرما ایمان میں ثابت قدمی سے نواز اللہ اس کی حفاظت ہماری اور ہماری اولادوں کے ایمان اور اسلام کی حفاظت فرما اللہ ہمیں محسن بنا اللہ ہمارے اخلاق میں ہمارے معاملات میں ہمارے قول و فیل میں اور اللہ سب سے بڑھ کے ہماری عبادات میں خسنتہ فرما اللہ محسن بنا احسان کر کے جتا کر زائع کرنے والا یا ریا کر کے زائع کرنے والا نہ بنا اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ اللہ آخرت کی فکر اتا فرما اللہ سبحانہ تعالی فکر آخرت کو ہمارا غالب فکر بنا دے ربنا ربنا لا تزیخ قلوبنا بعد ازہدیتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انکا انتا الوحاب اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعونی وزدنی علم سبحانہ اللہم و بحمدکا نشہدو ان لا الہ اللہ انتا نستغفرکا و نتوب علیک سبحانہ ربکا رب العزت اما یسفون والسلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سبحانہ